دیامر کے لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم دیامر ڈیم بننا نہیں دیں گے جس طرح کالاباغ ڈیم بننا نہیں دیا گیا جس طرح اسپندیار ولی اور ان کے جو فالورزیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجابیوں کو نہانے کے لئے پختنوں کو ڈبونا نہیں دیں گے ہم نے ایسی بات نہیں کی ہم نے ایک روشن پاکستان کے لئے ہم نے ایک مضبوط پاکستان کے لئے ہم نے ایک مستحقم پاکستان کے لئے ڈیم اپنے عریضیات کی قربانی دے کے ڈیم بننے کی اجازت دی تو حکومت وقت کو بھی چاہے کہ ان متاثرین کی مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ حل کریں اچھا آپ نے بہت بڑی الیگیشن لگا یہ کرپشن کس نے کی ہے وہاں پہ آپ کے جو بنیادی جو آپ کو چیزیں ملنے والی وہ کچھ لوگوں نے حرک کیا ہے کھایا ہے یہ آپ کیا کیا کہا رہے ہیں جی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دو ہزار ساتھ میں ریسٹیلمنٹ کی جو سروے ہوئی تھی جنہوں کا پیمٹ آگیا غریبوں کا جو نام تھا غریبوں کا مکان ایک چوار اسی جگہ میں ہے موجود ابھی بھی ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے وہ مکان اکھاڑ کر لے پنجاب لے جا ہے ابھی پتہ نہیں چلتا ہے نہیں وہ اسی جگہ میں ہے غریب کا مکان اور ان نوگوں کا نام کاٹ کر اٹھا کر کسی اور کو دیا ہے خود اٹھایا ہے یہ کسی اٹھو نہیں کہہ سکتا ہے لیکن ان غریبوں ان کا حق نہیں ہے ہم ان غریبوں کے ساتھ ہیں جس کی ناظرین اس وقت ہم پرسکلوپ اسلام آباد کی سامنے موجود ہے یہاں پر کچھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں جن کا تعلق گلگت بلدستان کی علاقہ چلاس تھور سے ہے اور یہ تمام جو افراد آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیامر واشا ڈیم کے متسرین ہے اور ان کا ایک سپیسپک ایڈیا سے تعلق ہے جس کو تھور کہا جاتا ہے تو یہ متسرین ڈیم بین کو آپ کہہ سکتے ہیں سادہ سے الفاظوں میں آسان الفاظوں میں سمجھنے کے لئے تو ان کی کچھ مطالبات ہیں یہاں پر پروٹسٹ کر رہے ہیں تو جرہا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ کیوں پروٹسٹ کر رہے ہیں یہاں پر آج آپ کو پروٹسٹ کرنا پر رہا ہے اس پروٹسٹ کا مقصد کیا ہے جی جناب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری آواز کو آگے پہنچائی ہے اور اس کے لئے آپ کے بہت شکرگزار ہیں ہمارا تعلق بیسلی تھوڑنالے سے ہے یہ تھوڑنالا دیامر باشا ڈیم کا ابتدائی گاؤں ہے جہاں پہ اس ڈیم کا باؤنڈری بننے والا ہے تو سر کچھ دنوں پہلے ریسٹلمنٹ پیکج وابڑا کے طرف سے وہاں کے لوگوں کو دی گئی ہے یہ لاسٹ پیکج ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے نئے گھر تعمیر کرتے ہیں جن کے گھر زیر آب آتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ یہاں اس پروٹس کے اندر بھی موجود ہیں چونکہ یہاں پہ تھوڑے سے لوگ ہیں ہمارے جو بنیادی جو متاثر ہیں وہ تمام وہاں پہ موجود ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے گھر تعمیر کرنے کے کوئی ذرائع موجود نہیں ہے جو لوگ انتظار میں تھے کہ وابڑا کے طرف سے ریسٹلمنٹ ہاؤس ہولڈ پیکج ملے گا ان سے وہ اپنے بال بچوں کے لئے مستقبل کے لئے کوئی گھر تعمیر کرتے لیکن وابڑا کے چند اناثر نے وہاں کے جو دیامر کے آفس میں وابڑا کے چند اناثر ہیں انہوں نے کرپشن کر کے جو بنیادی متاثر سے دوزہ ساتھ سے قبل وہاں پہ آباد تھے ان متاثرین کا جو حق تھا چھولہ کا جو پیکج تھا انہیں وہ فراہم نہیں کیا گیا ہمارا مطالبہ ہے وابڑا نے جس طرح تمام لوگوں کو اس سے پہلے جس کریٹیریا کے بنیاد پر جس کنڈیشن کے بنیاد پر لوگوں کو چھولے فراہم کیے چھولہ پیکج فراہم کیا گیا ہے ہم اس پر پورا اترتے ہیں جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے ہمیں بھی وہ چھولہ پیکج فراہم کیا جائنا چاہتے ہیں اچھا آپ نے بہت بڑی الگیشن لگا یہ کرپشن کس نے کی ہے وہاں پہ آپ کے جو بنیادی جو آپ کو چیزیں ملنے والی تھی وہ کچھ لوگوں نے ہڑپ کیا ہے کھایا ہے یہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں اس کے ایکسپلنیشن کریں گے جی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دو ہزار ساتھ میں ریسٹیلمنٹ کی جو سروے ہوئی تھی وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے نام اس سروے کے اندر موجود تھا لیکن دو ہزار بیس میں جب یہ سروے آؤٹ ہونے لگا جب یہ لسٹیچ چسپا ہونے لگی لوگوں کو چکے دینے لگے تو وہاں پہ ان تمام لوگوں کے نام موجود نہیں تھے ان کے نام ہٹائے گئے تھے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میگا لیول پر یہ کریپشن ہوا اور کریپشن کے بنیاد پر جو حقیقی متاثر تھے ان کو اس نام سے حضف کر کے وہاں پہ کوئی اور ناموں کو لا کے وہاں جو لوگ تھے ان کا حق کو چھینہ گیا ہے جی آپ نے سنا کی وہاں پہ جو جینمن جو متاثرین تھے جن کی زمینیں گئی تھی جو اس ڈیم بننے سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں ان کے نام کو اس متاثرین کے لس سے اس ریلیف کے لس سے نکالا گیا ہے اور وہ لوگ جن کا وہاں پہ کچھ نہیں بگڑا ہے کچھ زائے نہیں ہوا ہے ان کو شامی لوگوں کا نام لکھا غریب امیر سب کا لکھا دوہزار ساتھ میں لکھا سب کا سب لوگ اپنے اپنے جگہ میں مطمئن رہے یہ ہمیں لکھا ہے ہمیں گورنمنٹ پاکستان دے گا کے کر چونو کا بھی پیمٹ تھا بعد میں جا کر ہم نے دوہزار یہ اٹھارہ انیس بیس میں بیس میں چونو کا پیمٹ آ گیا غریبوں کا جو نام تھا غریبوں کا مکان ایک چول اسی جگہ میں ہے موجود ابھی بھی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے وہ مکان اکھاڑ کر لے کر پنجاب لے گیا ہے ابھی پتہ نہیں چلتا نہیں اسی جگہ میں ہے غریب کا مکان اور ان لوگوں کا نام کاٹ کر اٹھا کر کسی اور کو دیا ہے خود اٹھایا ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے لیکن ان غریبوں کا حق نہیں ملتا ہے ہم ان غریبوں کے ساتھ ہیں جس کا حق ہے ان کو ملنا چاہے جو بھی ہے دارل سے سیٹاٹ ہو کر گیا کر ریکوڈ تک جو بھی غریب کے ساتھ زیادتی ہوگا وہ نہیں ہونا چاہے اور انشاءاللہ ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ دیر پہلے گنٹہ آدھا گنٹہ پہلے ہمارا ایک لوکل ہمارا منسٹر ہیلتھ منسٹر صاحب سے بات ہو گیا بائی دوئے ملاقات ہو گیا اس نے کہا میں نے بھی بات کیا اس پر ان کا ایک کمیٹی بنے گا اس کے قیانہ یہ منسٹر صاحب نے ہمیں مطمئن کیا کہ ہم ان غریبوں کا حق دلائیں گے تو ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم امید بھی کرتے ہیں سی ایم صاحب سے اور علی ایمین گنڈاپور صاحب سے کہ ہمارے ان غریبوں کا حق جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ خود آ کر وہاں ان لوگوں کا حق جو ہے ان کو خود اپنا ہاتھ سے چکے دیں گے اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر آپ کا اگلے لائے عمل کیا ہوگا ہمارا اگلے لائے عمل یہ ہوگا کہ ہم اپنا قانون کو اپنا ہاتھ میں نہیں لیں گے لیکن احتجاج کریں گے اپنا حق لینے تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ امید ہے کہ ہم احتجاج کے نوبت نہیں آئے گا اس وقت کیونکہ علی ایمین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ بڑا مخلص بڑا سادہ آنمی ہے وہ ٹھیک ٹھیک آنمی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اس دن میں مرا اس سے ملاقات ہو گیا باتایا ہے اور انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے ہم ان کا حق دنانے تک ہم ان کا ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے غریب بھائی ہے ہمارے ان کی ساتھ کیوں ذاتی ہو مجھے ملے پیسے میں بڑا اس علاقے کا نواب ہوں کوئی مراہ ہم سائے میں غریب ہے تو اس کو کیوں نے ملے یہ بڑی بڑی ذاتی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمارا یہ جوانوں نے وہ بنایا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہے اس پہ بھی میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا اس پہ یہ ہے کہ گریجویٹ ایلائیس میں دیامر باشا دیم ہم نے چھوڑا پاکستان کے لئے قربانی پاکستان کے لئے قربانی ہمارا ہے ہمارے جلے کے لوگوں کا ہے اور ملازمت ہو گیا پورا گلگٹ بلیستان ہو یا پاکستان ہو یہ نہیں ہونا چاہے ہم نے اتنا مغلسی سے اپنے اباؤ اجزاد کے قبرے کو وہاں دونانے کے اجازت دیا پانی کو ڈوبونے کے لئے مجدوں کو کیا اپنا ہمسائیگی ہمسائیگی کو تدر بدر ہوتے ہو جائے کہہ کر ہم نے وہ کیا اس اتنا بڑے قربانی کے باوجود حکمت پورا گریجویٹ بلیستان کو ایک خمبیر بنا کر پیش کرتی ہے ملازمت ہے سارے انٹریوٹ ہے ہم کتن نہیں مانیں گے دیامر کا ہمارے سو فیصد جو بھی ملازم ہوگا وہ ہمارے دیامر میں لگے گا اور انٹریوی بھی ہمارے دیامر سے ہوگا بے شک ہم کمزور ہے تعلیم ہمیں ٹو پرسنٹ بھی نہیں ہے کمزور تھوڑا سا ہے لیکن ہم سیکنگ ایک ان کو موضع دیا ہے ہماری جو زمینیں ہیں فی کنال تیرہ لاکھ یا چودہ لاکھ پہ انہوں نے ہم سے زمینیں لی ہیں انیشنی آٹھ لاکھ سے اور پہاڑی پہ ہمارے لوگ جا کے بیک سائٹ پہ جا کے پینٹیس لاکھ یا چالیس لاکھ پہ فی کنال زمین خریدتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی زیادتی ہے اور ان چولوں کے مد میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کا انہوں نے انتہا کی ہے اور اس کو فیر فور حل کرنا چاہے جس کے دوہزار سات کے سروے میں دوہزار پندرہ کے سروے میں جس شخص کا مکان موجود ہے تو اس کے نام پہ ضرور چولا پیمنٹ اس کے نام پہ ہونا چاہے کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی دوسری بات جو ہے دیامر گرجویٹ الائس جو لے کے جا رہے ہیں وہ ملازمتوں کے حوالے سے ہیں قربانی دیامر کے لوگ دے اپنے آبو اجداد کی قربانی دیامر کے لوگ دے اور آپ پہ گرٹ ون یا گرٹ فائف یا اسے ابو اجد نے بھی پوسٹ ہے آپ ڈون کنٹری سے علاقے وہاں پہ چور دروازے سے علاقے آپ برتی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیاسی نمائندے ہیں ان کی مو بند کرنے کے لئے انہوں نے شروع سے ایک ایسا حربہ استعمال کیا ہے کہ ان کے رشتداروں کو بغیر میرٹ پہ سیونٹین پہ ایٹین پہ ایڈجس کیا ہے تاکہ ان کو خاموش رہے تاکہ ان کی آواز بن رہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے غریبوں پہ ظلم و ضیعتی کرتے رہے ان کے رشتداروں کو ان کے بائی بتیجے بیٹے کو ایڈجس کیا ہے اور غریب ہمارے جو دیامر کے جو گرجیویٹس ہیں دیامر کی جو تعلیمی آفتہ لوک ہیں وہ ڈگریان ہے کہ سڑکوں پہ زدیل و خوار ہو رہے ہیں تو ہمارے حکمت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے دیامر کو ترجیح دی جائے کیونکہ دیامر کی قربانی ہے ہم نے اور دیامر کے لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم دیامر ڈیم بننا نہیں دیں گے جس طرح کالاباغ ڈیم بننا نہیں دیا گیا جس طرح اسپنڈیار ولی اور ان کے جو فالورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجابیوں کو نہانے کے لئے پختنوں کو ڈبونا نہیں دیں گے ہم نے ایسی بات نہیں کی ہم نے ایک روشند پاکستان کے لئے ہم نے ایک مضبوط پاکستان کے لئے ہم نے ایک مستحقم پاکستان کے لئے اپنے ریاضیات کی قربانی دے کے ڈیم بننے کی اجازت دی تو حکومت وقت کو بھی چاہے کہ ان متاثرین کی مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرے کانفرنس کرنے کا یا پریس کلپ میں اتجاج کرنے کا مقصد بھی یہی ہے ہم ان لوگوں کو انتباہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری مطالبات کو شریعت نہیں لیا جو حقیقی سولہ متاثرین تھوڑے ہیں جن لوگوں کے نام اب میرا گھر ہے میرا گھر آپ کے نام پہ کر دیا گیا ہے آپ کا گھر کسی اور کے نام پہ کر دیا جس کا ذمین ہی نہیں ہے ایسے بندو کو لاکر وہاں پہ شامل کیا گیا ہے اگر ہمارے مطالبات کو نہیں تسلی کیا گیا تو ہم انشاءاللہ اگلہ اللہ حمل وہاں پہ بیٹیں گے جامر باشرڈین کے جو کام ہو رہا ہے ہم وہاں کام کرنے نہیں دیں گے جی ناظرین آپ نے سنا کہ یہ تو مہت بڑی آج انکشاف ہو رہی ہے پسکلت کے سامنے ایک ایک کرپشن کا ایک پنڈورہ کھل چکا ہے ان لوگوں کے مطابق مداہدین کے مطابق تو میرا خیال ہے اور جب ہے چیرمن وابدہ سے یہ متسلی ملنے کے لئے گئے تو ان کو دھمکیا دی گئی ان کو جیل میں دالنے کی باتیں کی گئی تو میرا خیال میں یہ چیزیں درست نہیں ہیں اس سے دیامر باشرڈین شاید اس میں کام کرنے کے لئے بڑے خلل آئے بڑی پریشانی آئے تو گورنمنٹ کو چاہیے ان کی جنرمن مطابقات ہے یہ جنرمن جو متسلیم ہے ان کی آواز کو سنے اور ان کو مطابقات کو حل کریں تو آج سے کے اس پرگرام سے اتنا ہی اگل آئی پسور تک کے لئے آپ کا نزوان علیہ اکبال صالح کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ نگتہ